ہیٹ لائنز آپ نے جانی بولٹن کے آغاز میں اہم کے خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے چیف جسٹس نے منشا بم کیس میں الڈی اے محکمہ ریونیو اور زلی حکومت سے تفصیلی جواب طلب کر لیا شہری علاقوں میں محکمہ مال کا کیا کردار ہے پٹوار سرکل کس قانون کے مطابق کام کر رہا ہے چیف جسٹس کا اس تفسار آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر چیف جسٹس نے منشا بم کیس میں الڈی اے محکمہ ریونیو اور زلی حکومت سے تفصیلات طلب کر لی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق بتائیے گا چیف جسٹس کے مزید کیا ریمارکس رہے جی چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکر مسار کی سربراہی میں دو رکھنی بینٹے نے کیس کی سماعت کی تو عدالت کے روبرو جو ڈی سی لہور ڈی جی ایل ڈی اے اور میمبر بورڈ آف ریونیو پیش ہوئے اور اس موقع پر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ منشا بم نے انیس سو پچھتر میں بتیس کنال آراضی پر خریدی تھی اور اس حوالے سے تمام ریکارڈ تاوہ کٹھا کر لیا گیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکر مسار میمبر بورڈ آف ریونیو پر برس پڑے اور کہا کہ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ خطونی کیا ہوتی ہے تو آپ نے کیسے یہ کام جلانا ہے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ محکمہ ریونیو کا شہری علاقوں میں کیا کردار ہے یہ پٹوار ہانے کا قانون پٹواریوں کی قانون میں کیا حیثیت ہے اس حوالے سے میمبر بورڈ آف ریونیو عدالت میں کوئی جواب نہ دے سکے جس پر عدالت نے یہ کہا کہ شہری رول رہے ہیں لیکن محکمہ میں فائلیں فائلیں کھیل رہے ہیں عدالت نے ایک ہفتے میں منشا بم سے باہدار کروائی گی راضی متاثرہ افراد میں تقریم کر کے عمل درامت ریپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا تاہم سپریم کورڈ لاہور جسٹری کے باہر منشا بم کے جو متاثرین تھے وہ درسی کے لیے احتجاج کرتے رہے اور انتظامیاں کے حلاف نارے بھی لگاتے رہے اچھا محمد اسفاق یہ بھی بتائیے گا سائلین کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود ہے زمین باہ گزار کروائی جائے منشا بم اور سیف الملوک ہو کر کے متاثرین سے آپ احتجاج نظر آ رہے ہیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جو بلکل آج بھی کیو جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکرم سار کی آمد سے قبل ہی سپریم کورڈ لاہور جسٹری کے باہر سائلین کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اور مختلف محکموں اور اداروں کے خلاف ان کے رویوں کے حلاف احتجاج کر رہے تھے ڈسکا کے ڈی ایس پی کے خلاف متاثرہ فیملی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا جو ان کا بیٹا چتل ہو چکا ہے اور اب ڈی ایس پی تفتیش پر اصلا انداز ہو رہا ہے انہیں انصاف رام کیا جائے اس پر متاثرین نے غبردستی اندر جانے کی کوشش بھی کی لیکن پولیس حیلکاروں نے یہ کوشش ناکام بنا دی اور ان کا جو احتجاج کا دائرہ تھا ان کو محدود کر دیا گیا اس کے ساتھ سار منشا بم اور جو سیفل ملوک کھوکر کے خلاف بھی متاثرین احتجاج کی اور یہ کہا کہ جہو ٹون میں ان کے زمینوں پر جہدادوں پر ان افراد نے قبضے کر رکھے ہیں انہیں واقع دار کروایا جائے جبکہ محکمہ ہیلتھ اور محکمہ ریبنیو کے خلاف بھی متاثرین شکایات کے امبار لے کر سپریم کورٹ کے باہر مجود تھے جن کی درخواستیں اور ان کی شروعی کے لیے ان کی درخواستوں کو سپریم کورٹ کے ہیمن رائٹل کے حوالے تردی ہو گیا ہے جس پر جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکرمی صاحب کچھ دیر بعد سماعت کریں گے اچھا محمد اشفاق یہ بتائیے گا ابھی بھی اسائلین احتجاج کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر اسی طرح موجود ہیں یا اب معاملہ مختلف ہے درخواستیں اندر چلی گئی ہیں تو اب وہ انتظار کریں کہ کب سماعت ہو اچھا محمد اشفاق یہ بتائیے گا احتجاج کے دوران ایک قاتون بے ہوش بھی ہوئی تھی اس حوالے سے کیا صورتحال ہے اس کو کیا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یا وہ ہوش میں آگئی ہے اشفاق سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے بہت شکریہ تفصیلات سے وہ آگاہ کر رہے تھے